ناظرین اس نئے سال کے آغاز میں دوزار چوبیس میں بھی لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بابا جی آپ کی گارنٹی کیا ہے آپ کی سچائی کیا ہے یعنی کہ وہ اتنا لوگوں سے جھوٹ و افرار دھوکہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ وہ اب ان کو یقین نہیں آرہا کہ ہماری گارنٹی کیا ہے سچائی کیا ہے سچے عامل کی نشانی کیا ہے حالانکہ ہم نے اس پر کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ہماری گارنٹی کیا ہے ہماری سچائی کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ہم مکمل رہنمائی کریں گے کہ ہماری گارنٹی کیسے ثابت ہوگی اور آن لائن عامل جو بھی ہے اس کی سچائی و گارنٹی کیسے ملو ہوگی سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا ساری ویڈیوز آپ ہماری اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی ویڈیوز جو ہم نے جالی عملین کے خلاف بھی بنائی ہوئی ہیں ہم کو بے نکاب کرنے کے لیے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں ہمارا کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے سب سے بڑے جھوٹے وجہ لی عمل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑا بڑا دعویٰ کرے گا بڑے بڑے دعویٰ کرے گا کہ اس کے پاس جنات تابع ہیں تسخیر ہیں اس کے پاس جنات جو ہے وہ تسخیر ہو چکے ہیں یعنی کہ اس کے حکم کے تابع ہیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ کسی جن پری ہمزاد موکل یا شیطان کو تابع کر لے اپنے یا تسخیر کر لے تو جو اتنا بڑا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے ہم نے کہیں یہ ویڈیو میں یہ بیان نہیں کیا کہ ہم نے یہ چیزیں تسخیر کر لی ہیں ہمارے حکم کے تابع ہو چکی ہیں یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا یہ اتنا بڑا دعویٰ لوگوں نے کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو گارنٹیاں دے رہے ہیں تو ان کی کیا گارنٹیاں بتائیں ہماری گارنٹی تو یہی ہے سب سے بڑی کہ ہم نے سچ بولا ہے کہ ہم نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہم نے بولا کہ جنات جن حمزاد پری یا موکل تابع ہے یا تسخیر ہے ہمارے ہر حکم کی بات کی تعمیل کرتی ہے یعنی کہ وہ غلام ہے ہماری یہ ہم نے کہیں دعویٰ نہیں کیا ہمارے کام کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے اب بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو عمل ہے وہ ہے قبر والا عمل سفلی ڈھایا کا عمل ہے اب اس میں جو منتر اور جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں اس کا طریقے کار جو ہے میں استادوں سے جو ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے جا کر بھیند دینی ہے اور اس طریقے سے پڑھائی کرنی ہے تو آپ کی جو ہے وہ حاضری ہوگی ٹھیک ہے وہ کوئی تسخیر یا تابع نہیں ہے اور وہ ضروری بھی نہیں کہ وہ نظر آئے یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز نظر آئے گی تب بھی کام ہوگا ہمیں محسوس کروا دے وہ چیز تو ہمیں تب بھی اشارہ مل جاتا ہے وہ اشارے سے بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے بعض مرتبہ ایک سائے کی صورت میں ایک چھلک سی نظر آ جائے تو تب بھی ہمیں ملوم ہو جاتا ہے کہ کام ہو جائے گا تو یہ نشانی ہوتی ہے تو ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے غلام ہے تابع ہے اور آکے ہمارے پاؤں میں چیز پڑھتی ہے اور ہمارے ہر حکم کو کہتی ہے کہ مانتی ہے ہم سے کلام ہوتا ہے یہ دعوے ہمارے نہیں ہیں یہ جھوٹے انسان کے دعوے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے ہمارا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ وہ چیز آتی ہے ٹھیک ہے اپنا محسوس کرا دیتی ہے بعض مرتبہ اور بعض مرتبہ جو ہے وہ نظر تھوڑی سی سائے کی صورت میں آ کے چھلک یعنی کہ تیم چار سیکنڈ کے لیے آ کر وہ چلی جاتی ہے بس اس کے آگے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جو ہم کرتے ہیں کام جس سے ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ چیز کی موجودگی آ چکی ہے اور وہ کام کرنے پہنچ چکی ہے وہ چیزیں پھر جا کر مسلط ہو جاتی ہیں دوسرے انسان کے دل و دماغ پر اب ہوتا کیا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کے دل و دماغ کو بدلا جاتا ہے اور آپ کا خیال آپ کا تصور صبح شام جاگتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے سوتے پیتے کھاتے سب کچھ اس کو زندگی میں یعنی کہ آپ کا خیال ہی دماغ میں آتا ہے اور انسان اس کا دماغ ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو جب اس کے دماغ میں آپ کا خیال بار بار آئے گا بار بار آپ کا تصور آئے گا آپ کے لئے اس کی تڑب خود بخود پیدا ہو جائے گی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بندہ وہ انسان آپ سے رابطہ کرے گا آپ کے پاس حاضر ہوگا تو یہ کام شہتین جنات جا کر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ کام کر کے لاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی تابعی اپنے غلام نہیں بنایا ہوتا ٹھیک ہے جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو جھوٹا عمل ہوگا اس کی سب سے بڑی نشانی آپ اس سے بے شک ابھی پوچھ لیں فون کر کے کہ آپ کے پاس جو جن ہے جو چیزیں ہیں یہ ساری مخلوق ہے یہ تابع ہے تسخیر ہے وہ کہے گا ہاں جی ہمارے پاس یہ چیزیں ہم نے کابو کیوئی ہیں جو یہ الفاظ بولتا ہے کہ تابع ہیں تسخیر ہیں یا کابو کیوئی ہیں یا ہمارے حکم کی غلام ہیں تو یہ چیز جو بندہ بولتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے ٹھیک ہوگیا یہ چیزیں نہ حکم کی غلام بن سکتی ہیں نہ تابع ہو سکتی ہیں نہ تسخیر ہو سکتی ہیں نہ کابو ہو سکتی ہیں تو ایسا دعویٰ کرنے والا انسان جھوٹا ہے ہماری گارنٹی ہماری سجائی یہی ہے اور دوسرے عملین سے اور ہم میں فرق بھی یہی ہے سب سے بڑا کہ ہم نے کوئی ایسے بڑے بڑے جھوٹے دعویٰ نہیں کی ہوئے جو لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چند کتابیں پڑھ کر جو عامل بن چکے ہیں بزار سے مل جاتی ہیں آپ جائیں اردو بزار بھرا پڑا ہے تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی ٹھیک ہے عملیات کی کہیں بھی آپ چلے جائیں کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں آپ کو جو کتابوں کا جو سینٹر ہوتا ہے وہاں سے آپ کو جو کتابوں کا بزار ہوتا ہے وہاں سے آپ کو عملیات کی کتابیں مل جائیں گی آن لائن بھی آپ کو عملیات کی کتابیں بہت ساری دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن ان کتابوں کو پڑھ کر آپ عامل نہیں بن سکتے آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی کتنے ویڈیوز دیکھیں ہوں گے عملیات کے عمل کی ہوں گے لیکن ابھی تک اپنا کام ہے آپ خود کیوں نہیں عامل بن سکے اسی لیے نہیں بن سکے کیونکہ استاد بڑا ضروری ہوتا ہے پیچھے استاد کی اجازت عملیات و تعویزات کی شرائط و قوانین جو استاد کو ملوم ہوتی ہیں وہ کتابوں میں تفصیل سے نہیں بیان کی ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ عادی ادھوری بیان ہوتی ہیں عادی کسی اور کتاب میں تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک استاد چاہیے ہوتا ہے اگر آپ خالی یہ کہیں کہ صرف میں کتاب پڑھ لوں تو سمجھ آجائے گی نہیں آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک استاد چاہیے عمل کیسا ہونا چاہیے عمل کو کیسے کرنا ہے عمل میں کیا کیا مسئلے مسائل آ سکتے ہیں جس نے تجربہ کیا ہوا ہے جس نے تجربات کی ہیں سالوں سال کی محنت ہے ہماری تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا مشکلات آئیں گی کس طرح آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے کس طرح آپ نے ان مشکلات سے نکلنا ہے اور کس طرح آپ نے کامیابی کی طرف جانا ہے تو یہ ساری معلومات یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں جو لوگ چند کتابیں پڑھ کر بزار سے یا عمل دیکھ کر آپ کو چھاپا لگا کر دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم عمل بن گئے ہیں عمل احشی نہیں بنتا عمل بننے کے لیے چلے کاٹنے پڑتے ہیں میندیں کرنی پڑتے ہیں ریاستیں کرنی پڑتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کوئی عمل کریں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ رابطہ کریں ہم آپ کو کروائیں گے عمل آپ اپنی آنکھوں سے خود ریزلٹ دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو ایک ہفتے میں عمل بتائے گا کہ واقعی عمل ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بیند کچھ کرنی پڑے گی مشکیں کرنی پڑیں گی تصور کی ارتقاض توجہ کی یکسوئی کی یقین کامل کی قوت ارادی یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو تب جا کے آپ عمل کریں گے تو ایک ہفتے کے اندر اندر بلکہ تین دن میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمل کتنا طاقتوار ہے اس کا اثرات کیا ہیں یا تو آپ عمل چھوڑ جائیں گے یا آپ پورا کریں گے کیوں کیونکہ یہ چیزیں فوری حاضر ہوتی ہیں فوری کام ہوتا ہے اگر انسان کی اپنی پاور بھی اپنے اندر باطنی صلاحیت بھی موجود ہو اگر آپ کے اندر اپنی خود کی باطنی قوت باطنی صلاحیت موجود نہیں ہے اور آپ عمل توتے کی طرح پڑھتے جائیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے عام روٹین میں آپ جو ہے باتیں کر رہے ہیں کسی سے تو وہ کوئی اثر نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پیچھے پاور نہیں ہوگی ایک انسان ہے اس کے پاس ایک پاور ہو ایک عہدہ ہو سرکاری عہدہ یا کوئی بھی ہو وہ بات کرے اس کی زیادہ جو ہے اہمیت ہوگی یا ایک عام انسان جو ویسے بات کرے اس کی زیادہ اہمیت ہوگی یا وہ مانی جائے گی تو مانی تو وہی جائے گی جس کے پاس پیچھے کوئی عہدہ ہوگا پاور ہوگی تو وہی چیز جو ہے وہ مانی جائے گی خلیات وہ بھی رابطہ کر لیں ہم کروائیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی ہم نے بھی کچھ کیا ہوا ہے ہمارے پاس بھی کچھ ہے اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس بھی کچھ نہیں آئے گا آپ رابطہ کریں آپ کو ہم ساری سمجھائیں گے رہنمائی کریں گے آپ کو پتا چلے گا واقعی جو ہے ہمارے پاس کچھ ہے ہمیں کسطادوں سے کچھ سیکھا ہوا ہے ہم نے اور ہمارے پاس علم ہے اور یہی ہماری گارنٹی ہے ہماری سچائی ہے اس سے بڑھ کر سچائی کیا ہوگی کہ ہم نے سچ بولا ہے سچ بیان کیا ہے جو ہو سکتا ہے جو ممکن ہے وہی بیان کیا ہے جو ہم نے دعویٰ کیا ہے جو ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ ہمیں خود بفیصلہ کر کے بتائیں کہ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ کوئی جن پری یا کوئی حمزاد دعویٰ یا تصفیر ہمارے آپ نے یہ بڑے بڑے دعوے کیے جو یہ لوگ کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ انہوں نے کوئی سیکھا ہے نہ انہوں نے کوئی تجربات کی ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کمیابی نہیں حاصل کی ہوگی صرف چند کتابیں پڑھ کر آپ کو یہ چیزیں بتانی شروع کر دی اور آپ نے ان لوگوں پر یقین کیا اور ان لوگوں کی جھوٹے وجہالی عملین کی وجہ سے آپ لوگ ہمیں بھی یہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کی کیا گارنٹی ہے آپ بھی انچے سے ہوں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہماری جو ویڈیوز ہیں ساری جالی عملین کو پہ نکاب کرنے والی ایک بار خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے کتنی سچائی بیان کی ہے یہ سچائی ہی تو گارنٹی ہوگی اگر ہم سچ نہ بولیں اور آپ لوگوں کو وہ باتیں کریں جو یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے جھوٹے وجہالی عملین بیٹھ کے کر رہے ہیں تو تب بھی ہم جھوٹے کچھ لوگ ہیں جو صرف کتابوں سے دیکھ کے عمل چھاپتے جا رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں آئے اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پری تسخیر کر لیں جن قابو کر لیں فلان یہ کر لیں نہ کبھی جن قابو ہو سکتا ہے نہ پری تسخیر ہو سکتی ہے نہ حمزاد قابو ہو سکتا ہے نہ کوئی موکل تابعہ یا قابو ہو سکتا ہے جب یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں قابو ہو ہی نہیں سکتی انسان کے کسی انسان کے کیونکہ یہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں تابعہ یا تسخیر انسان کے نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر وہ کیسے یہ لوگ دعویٰ کر کے بیٹھے اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بور رہے ہیں اور جھوٹے ہیں اور ہم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تابعہ ہمیں استادوں نے بھی جو ملے وہ بھی یہی بتایا کہ یہ چیزیں تابع یا تسخیر نہیں ہوتی بلکہ انسان ان کے تابع و تسخیر میں چلا جاتا ہے تو آپ نے اگر اس میدان میں آنا ہے ہمیں پہلے ہی اس تعدوں سے یہ رہنمائی مل چکی ہے کہ آپ کو صرف حاضری ہوگی اور وہ بھی یہ آپ کے اوپر مسلط ہو کر آپ کو اپنا غلام بنا لیں گی آپ ان کو نکل نہیں سکو گے ان کی دنیا سے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے کہیں کہ جو خود جو ہے یہ چیزیں آپ کے جو ہے نا تابع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے جو لوگ مانتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جو اتنے بڑے جھوٹے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہم بھی ان جیسے تو یہ آپ کی کتنی بڑی جو ہے وہ غلط فہمی ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے حالانکہ ہم نے ہر چیز کو کھول 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 کر جو ہے وہ سچائی کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے دوسری بات یہی ہم نے بار بار کی ہے کہ آپ ہم سے عمل لے کے خود کیوں نہیں کرتے آپ خود میند کیوں نہیں کرتے آپ جو ہم مشکیں بتائیں گے وہ آپ کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم نے ویڈیوز کے اندر بتائی ہوئی ہیں ساری رہنمائی دی ہوئی ہے آپ مشک ہم سے دم کے ساتھ کوئی بھی مشک نکتہ بھی نہیں یا مشک آئینہ بھی نہیں یہ کر لیں ٹھیک ایک پانچ سے چھ ماہ آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی ایک مکمل جو ہے اس پر عبور حاصل ہو جائے آپ کو جب کامیاب ہو جائیں اس میں آپ کو یقین کامل ارتقاض توجہ یکسوی قوت راتی یہ قوت ہے آپ کے اندر باطنی صلائیت آپ کی بیدار ہو جائے گی پوری طرح سے شہور سے لا شہوری حالت تک کا سفر آپ بہ آسانی تیہ کر سکیں گے تو آپ کے اندر یہ جب صلائیتیں بیدار ہوں گی اس کے بعد آپ کو ہم عمل دیں گے عمل کروائیں گے اپنی نگرانی میں جن حاضر کرنا ہے جن حاضر ہوگا محبوب کے لیے عمل کرنا ہے محبت کا عمل کرنا ہے وہ ہوگا کوئی کام لینا ہے وہ کام بھی ہوگا اور اس سے بڑی کیا گارنٹی آپ کو دیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ہمارے پاس کچھ ہے اگر نہیں ہوگا تو آپ کو بھی کچھ نہیں چلے گا آپ ہماری دیئے ہوئی رہنمائی کے مطابق پانچ سے چھے ماں آپ کو ہمیں دینے پڑیں گے ہم آپ کو مکمل رہنمائی کر کے آپ کو ایس آپ بلکل یہ سمجھیں کہ آپ کام کرنے کا لائق بنا دیں گے کہ آپ کوئی بھی کام ہو اپنا ذاتی کام ہو کسی کا کام ہو آپ وہ کر سکتے ہوں گے صرف پانچ سے چھے ماں کی آپ کی محنت لگے گی ضرور لیکن اس میں آپ اگر اصولوں کے طور پر شرائط و قوانین کا خیار رکھتے ہوئے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے رات و رات کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا نہ ملتا ٹھیک ہے راتو جو استادوں سے بھی سیکھتے تھے وہ بھی دو دو سال پہلے استادوں کی چوتیاں سیدھی کرنے میں لگ جانی اس کے بعد جا کر وہ کچھ عطا کرتے تھے یا وہ سبق دیتے تھے وہ تعلیم دیتے تھے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی رات کو عمل کیا اور صبح جو ہے چین حاضر اور کام بھی ہو گیا اسی لئے آپ لوگ ابھی تک نکام بھی ہیں اور نکامی کی وجہات بھی یہی ہیں جو ہم نے باقی ویڈیوز کے اندر بھی بتائی ہوئی ہیں یہی ہماری گھرنٹی ہماری سچائی ثابت کرتی ہے کہ ہم نے جو بھی بات کی ہے وہ صحیح اصولوں کے مطابق بیان کی ہوئی ہے اور سچ بولا ہوئی ہے باقی دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں بیان کر دیا کہ صرف رات کو عمل پڑھیں اور صبح محبوب حاضر ہو جائے گا ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک رات میں عمل کام کیسے کرے گا صرف یہ نہیں کہ ایک رات میں پڑھنے سے کام ہو جائے گا اس کے پیچھے کچھ محنت بھی ہوگی آپ کی وہ کرنی پڑے گی تب ایک رات میں کام ہوگا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی کسی نے لکھ دیا ادھر کہ جی ایک رات میں عمل ہے پڑھائی کرو تین منٹ کا وظیفہ اور صبح آپ کا کام ہو جائے تو ایسے ممکن نہیں ہے یہ صرف کتابوں میں موجود ہے اس کی حقیقت یہ نہیں ہے اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ لوگ آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے آپ لوگوں نے جو محنت کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے کیونکہ خود کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا محنت ہوگی کیا محنت کرنی ہے پیچھے تو کامیابی ملے گی تو یہ عملیات کی تویزات کی قوانین شرائط یہ لوگ بالکل نہیں جانتے کتابوں سے دیکھتے کہ آپ کو چند باتیں تو بتا سکتے ہیں لیکن اصل میں جو کامیابی کے لیے ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں استادوں سے ملی ہیں بتائی گی ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں جس نے تجربات کی ہوئے ہیں جو خود اس میدان میں خودہ اس میدان سے گزرا اس کو معلوم ہے کہ کیسے یہ چیزیں چلتی ہیں کام کرتی ہیں ہر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ ویڈیو بنانا پڑی کہ وہ لوگ جو آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری گارنٹی کے ہے ہماری سچائی کے ہے یا ہمیں بھی دوسرے عملین کی طرح چوتا و جالی عمل سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ جواب دینا ضروری سمجھا تھا جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح بات کی ہے تو وہ ہماری باقی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں تو ان کو مزید سچائی و گارنٹی ہماری معلوم ہوگی جو ہم نے بنائی ہیں جالی عملین کو پہ نقاب کرنے کے اوپر انشاءاللہ